بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کوکنگ وید ہمارا کوکن ایزی ریسپی کے ساتھ آج ہم آپ کے لئے جو ریسپی لکے ہیں وہ کلپ سینویچ کی ہیں جس کو ہم صبح کے ناشتے میں بچوں کے لنچ بوکس میں یا پھر ہم پھٹا پھٹ کوئی مہمان اس کے لئے شام کی چائے کے ساتھ سنیکس کے دور پر کھا سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم جو ہے بہت سمپل طے کے سے ہم اس کو بنا رہے ہیں ہم نے لئے چھے اٹھ کرنے ہی اس کو بوائل کر کے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کٹی ہے اور دو سو پچاس گرام ہم نے چکن لئے اس کو بوائل کیا ہے سمپلی نمک ڈال کر اس کو ہم نے شریڈ کر لیا ہے اور ہمارے پاس ہے پانچ چینل پانچ سے چھے ڈبل سپون مائیونیز اور ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ بوائل جو ایکس ہیں جن کو میں کٹنگ میں چھوٹے کیوپ میں کٹا اس کو بوائل میں شامل کر رہے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ مائیونیز اور اس میں شامل کریں گے بوائل شریڈ چکن بہت سمپلی اور بہت جھٹ پٹ بننے والے شاملیجز ہیں اور اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ون فور ٹی سپون نمک بہت کم نمک آپ نے ڈالنا ہے زیادہ نمک اس میں اچھا نہیں لگتا اور اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون جو ہیں ہم نے بلیک میپر کالمش ڈال دینی ہے اور یہ ہمارے پاس پیکٹ والی کریم تو اس کو پینٹ کے آپ اس میں شامل کر دیئے اگر آپ نے کریم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کے اندر دہی بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا بہت اچھا فلیور آجاتا ہے اور دہی تھوڑا سا مٹھا ہو اور اس کو مچھے سے مکس کر رہے ہیں اچھے سے ہمیں اس کو مکس کر دینا ہے اور اب یہ ہمارا جو ہے یہ فلیور بلکل ریڈی ہے اور ہم نے کچھ سلائسز لے لیے کنارے ہم نے کٹ لیے آپ چاہے تو کنارے نہیں کٹ سکتے ہیں اگر اس کو اچھے لگتے ہیں وہ ایسے کھا لیں ہم نے اس کے اوپر اس کو لگا دیا ہے اور آپ چاہے تو اس کے اندر ویجیٹیبل بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیجب بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح ہی اچھے لگتے ہیں اس لئے میں اس کو ایسے ہی ریڈی کر رہی ہوں دیکھا اپنے کتے مزے کے اور ایزی اور جھٹ پٹ ہم نے ریڈی کر لی ہیں اس کو اس طرح سے ہم سلائس کی شیپ دیں گے اور کٹنگ کریں گے اس کو دیکھیں مزے دار سینڈوچز بلکل ریڈی ہیں آپ نے اس دور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینی ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور بچوں کے لنچ بوکس میں ہم لوگ اسے بچوں کو صبح لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ اور یہ جو ہمارے پاس رہ گیا اس کو ہم فریج میں اس طرح سے کور کر کے یہ ایر ٹائر جارڈ میں ڈال کر ایک ویک کے لئے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا جب تک ہمارے مہمان نہیں آتے تب تک یہ بلکل ڈرائے ہو جائیں گے اس لئے ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے آپ چاہیں تو کسی بھی ململ کی کپڑے سے اس کو ململ کی کپڑے گھیلا کر کے اچھے اس کو سپن کر کے اس کپڑے سے اس کو ڈام کا رکھ سکتے ہیں تاکہ جب آپ اسے کھائیں تو یہ سوفٹ رہیں ہمارے پاس پلاسٹک ریپ ہے ہم اس سے ریپ کر رہے ہیں آپ اس کو ریپ کر کے اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ اس کو کھانا چاہیں آپ بزی اس کو نکالیں اور بلکل سوفٹ اور مزے کے رہیں چلے یہ بلکل ریڈی ہے اور اس کے ساتھ دو لوگ میں چینل میں نہیں ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک کو بک کلک کریں نس بھی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور ایپس کو کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں ایسے ہی کھا سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے آپ نے زور ٹرائک کر لیں اور مجھے فیڈ بیک دیں اللہ حافظ موسیقی